سولن کے وارڈ نمبر 6 سٹیت بی ایس نل کی ٹیلی فون ایکسچینج میں شملہ کشیتر کے سانسد وریندر کشپ نے لگی آگ کے بعد گھٹنا سطل کا دورہ کیا اور ستیتی کا جائزہ لیا آپ کو بتا دیں کہ بی تی رات بی ایس نل کے مایکرو وے ایکسچینج میں اچانک آگ لگ گئی تھی گھٹنا کی شوچنا ملنے کے بعد فائر بی بھاگ کی ٹیم پولیس و بی ایس نل کے عدھکاری موقع پر پہنچے اور ڈیڑھ گھنتے کی مشکت کے بعد آگ پر قابو پایا گیا سانسد وریندر کشپ نے گھٹنا سطل کا دورہ کیا اور آگ کے کارنوں سے ہوئے نقصان کا جائزہ بھی لیا سانسد وریندر کشپ نے بتایا کہ تقریبا 35-40 کروڑ کی لاغر سے بنی ایکسچینج میں اچانک آگ لگ گئی تھی انہوں نے کہا کہ قریب ایک کروڑ کا نقصان آنکھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بی بھاگ دورہ یودستر پر ایکسچینج کو ٹھیک کروانے کا کارے کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ آنے والے سمیں میں ایسی درگٹنا نہ ہو اس کے لیے پریاس کیے جائیں گے یہ سکھت ستیتی رہی کہ جو کروڑوں روپے کی پروجیکٹ لگ بھگ 35-40 کروڑ کا جو پروجیکٹ ہے وہ لگ بھگ اب جو نقصان آنکھا گیا ہے ابھی پھلال رفلی جو ہے وہ ایک کروڑ کے قریب جو ہے وہ نقصان آنکھا گیا ہے مجھے لگا کہ سارے کشتر کے چاروں طرف کے جو انجینئرز ہیں وہ رات بھر سے یہاں پر لگے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی جو ہے اس کور نیٹ ورک کو جو ہے سنچالت کیا جا سکے جہاں تک ڈی جی ام کی بات ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ہم لگ بھگ 8-9 بجے تک جو ہے جو جروری سیوائیں ہیں اور موبائل کی جو سیوائیں ہیں اس کو ہم سنچالت کر دیں گے نقصان کافی ہوا ہے اور لوگوں کے بھی پریشانیاں تو آئی ہیں اس میں ایک کوئی اس پرکار کا ایکوپمنٹ اگر لگایا جائے جس سے جو ہے ہمارا جو ایک بیس ہے وہیں پر اس کا اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو ترنت اس کے مادھیم سے جو ہے وہ سارا سسٹم بچ سکے وہ یہاں پر مجھے لگا کہ وہ ہے نہیں تو اسی وجہ سے یہ کافی سارے کے سارا نقصان ہوا ہے بیسنل کے ادھکاری رویندر کمار نے بتایا کہ آج تک اس سے پہلے اس طرح کی گھٹنا نہیں گھٹی ہے انہوں نے آشواشن دلوائے کہ بھوشی میں ایسی گھٹنا نہ ہو اس کے لیے اچیت قدم اٹھائے جائیں گے جس سے پہلے اس کے لیے اچیت قدم اٹھائے جائیں گے اور یہاں سکے پہلے آپ کو تکیف کریں بیدای کیوں یا ہممارای ساتھ سورو اس سواء پہلے آپ کو تکیف کریں گے یہ نہیں رہکر